بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں یہ جماعت بنجم کی اردو کی کلاس ہے اب آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر ساتھ نکالیں پیارے بچوں آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ نظم پر مشتمل ہے جس کا عنوان ہے حمد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یعنی حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کے شاعر مظفر وارسی ہیں یعنی یہ حمد شاعر مظفر وارسی نے لکھی ہے اب ہم حمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھتے اور لکھتے ہیں حمد کوئی تو ہے جو نظم حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے اس میں نظم حستی کا مطلب ہے کائنات کا نظام اس شاعر میں شاعر مظفر وارسی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں بظاہر تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن کائنات کے ہر ذرے سے اس کی موجودگی کا اظہار ہوتا ہے دوسرا شعر پڑھتے ہیں وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہر آئینے میں جو اکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے جانب کا مطلب ہے طرف یا سمت اکس کا مطلب ہے پرتو پرتو کا مطلب کہ جب آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں جو اکس نظر آتا ہے اس کو پرتو کہتے ہیں اس شعر میں شاعر مظفر وارسی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں بھی چلے جائیں کہیں کبھی سفر کر لیں آپ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کا اکس نظر آتا ہے ان حسین نظاروں میں ان بے شمار نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے تیسر شعر پڑھتے ہیں تلاش اس کو نہ کر بھتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بھتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے رتوں کا مطلب ہے یعنی یہ رت کی جمع ہے موسم رتوں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بہدانیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں نہ تلاش کرو وہ آپ کو بتوں میں نہیں ملیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کو قدرتی نظاروں میں موسموں میں تلاش کرو بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش کرو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم عطا کیے ہیں جب یہ موسم بدلتے ہیں تو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے تو شاعر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان بدلتے ہوئے موسموں میں ان بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش کرو اور جو دن کو رات اور پھر رات کو جو دن میں تبدیل کر رہا ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو آپ تلاش کریں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ان اشار کا مفہوم سمجھا گیا ہوگا اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ آگئے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے حمد کی پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنی اور لکھنے بھی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے تو اشار کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ گھر میں رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ محفوظ رہیے